بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا ڈائیٹ پلان شیئر کروں گا جو میں نے آفٹر ہیٹ ٹرانسپلانٹ یوز کیا جس کی وہاں سے میرے اتنا چار زلٹ ہے اس کے بعد میں کونسی میڈکیشن یوز کی اور کونسی میڈکیشن میں نے یوز نہیں کی ویڈیو کو فل واش کریں چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ بھی اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے پہلے پانچ دن آپ نے انٹیو بیٹرین کھانی ہوتی ہے یہ آپ اس کے بعد ایک ٹرانسپلانٹ کے دس دیاں بارہ دن بعد آپ اکھروڑ کھا سکتے ہیں اکھروڑ میں نے یوز کی baysر پی Ses پی دو سے تین یا چار آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گاجر کا جوس یوز کیا تھا گاجر بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے فش یوز کی تھی وہ ٹرح وہپ دو تین پیس آپ کھا سکتے ہیں آج سے اس کے بعد میں نے ایک بھی یوز کی ہے وائٹ ایک اس میں آپ زرزی نہ کھائیں لیکن میں نے ایک safety use پروری اس کے بعد وہ لو د spotlight آپ کھا سکتے ہیں جس کی وہاں سے میرے ت اچھا result آیا تو اس کے بعد میں نے medicine یوز کی hair fin میں نے یوز کی تھی بائیٹین میں نے یوز کی اس کے بعد میں نے منوکسیلہ 5% یوز کی hair fin جو ہوتی ہے وہ فنسٹریٹ ہوتی ہے 1MG وہ آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ میں نے جو بائیٹین یوز کی پچیس سو MCG اس کے بعد میں نے بائی بلاس کا شیمپو بھی یوز کیا تو وہ میں پہلے بھی اس چینل پر ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کے بعد جو پہلے پندرہ دن ہوتا ہے آپ نے جو head wash کرنا ہے آپ نے normal slime کے ساتھ ہی wash کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے سادہ پانی سے wash نہیں کرنا گھر والے پانی سے wash نہیں کرنا یا آپ نیسلے کے پانی سے wash کرنا ہے پہلے پندرہ دن تاکہ کسی طرح کا side fit کسی طرح کا infection نہ ہو پانی آپ نے پیور اور جو صاف پانی ہے وہ use کرنا ہے پہلے پندرہ دن میں نے جو پہلے پندرہ دن use کیا تھا وہ میں نے normal slime use کی تھی bottle وہ میں نے daily basis سوئے سر wash کرتا رہا اس کے بعد یا نیسلے کا بھی پانی آپ use کر سکتے ہیں اور آپ نے جب بھی head transplant کے دو یا تین دن بعد آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں لیکن آپ نے medical cap لے کے جانا ہے دو تین دن تیسرے دن چوتھے دن جب آپ نے office join کرنا ہے لیکن آپ نے medical cap use کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں تو medical cap use کر کے آپ نے باہر جانا ہے اس کے بعد اگر head transplant کے بارہ یا تیرہ دن آپ cricket والی cap use کر سکتے ہیں دس دن تک نہیں بارہ سے تیرہ دن اور پندرہ دن کے بعد آپ جو ہے cricket والی cap use کر سکتے ہیں اور helmet کا use آپ نے پندرہ دن بعد use کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے زیادہ سردی میں اکثر لوگ باہر دوپ میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے زیادہ سردی میں سردی میں جب دوپ میں بیٹھنا ہے زیادہ heat نہیں دینی سر کو آپ نے زیادہ دوپ نہیں لینی تو یہ بھی آپ نے زیادہ دو سے تین مہینے آپ نے زیادہ heat نہیں دینی اپنا گرم پانی سے نہانا آپ نے زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا اور نہ زیادہ اپنے sunlight لینی ہے اس کے لئے زیادہ heat نہیں دینی اپنے سر کو اس کے بعد آپ نے جو جیم use کر سکتے ہیں یہ لوگ اکثر اس سے پوچھتے ہیں جو میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ after two month بعد آپ weight زیادہ heavy weight جو اٹھانا ہے آپ نے جیم میں وہ آپ two month بعد use کر سکتے ہیں دو سے ڈائی مہینے بعد آپ weight جیم use کر سکتے ہیں ویسے exercise جو ہوتی ہے normal walk وہ آپ سے دو یا تین دن بعد آپ hair transplant کے بعد کر سکتے ہیں لیکن اکثر ڈاکٹر recommendation جو کرتا ہے وہ پندرہ بیس دن بھی کہہ سکتا ہے آپ کو مہینہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ میں جو recommend کرتا ہوں وہ دو مہینے کے بعد آپ heavy exercise کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جب بھی hair transplant کروانا ہے آپ نے کروانے سے پہلے آپ نے جب بھی hair transplant کروانا ہے آپ نے drinking نہیں کرنی اور smoking نہیں کرنی یہ دو چیزیں بہت matter کرتے ہیں جب بھی آپ future hair transplant کروانا چاہ رہے ہیں یہ especially میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو hair future hair transplant کروانے کا سوچ رہے ہیں آپ نے ایک مہینہ پہلے smoking نہیں کرنی اور اس کے علاوہ ایک مہینہ پہلے آپ نے drinking drinking ڈرنک نہیں کرنا تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو hair transplant کروانے کا سوچ رہے ہیں